بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب دو خرید سے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے اس ویڈیو لیکچر کی اندر ہم دیف فرس سرچ کی ایک تیسری ٹائب جو پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ ہے اس کے مطلق تفصیلی ڈسکس کریں گے اس سے پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے دیف فرس سرچ کی دو ٹائبز ان آرڈر ٹیوٹر سنگ اور پری آرڈر ٹیوٹر سنگ کو تفصیلی دیکھا ہوا ہے آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو پوست ٹیوٹر سنگ کے مطلق تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ ساتھ ساتھ سری پلاس پلاس کے اندر اس کے کوٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور لاسٹ کے اوپر اس کا ڈیمونسٹریشن دوں گا جس کے اندر ہم پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ کو ریولائز کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ کے اوپر پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ اس کی اندر ورکنگ کہاں سے سٹارٹ ہوگی ٹیوٹر سنگ پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ کے اندر بھی ٹیوٹر سنگ روٹ نور سے سٹارٹ ہوگی لیکن اس کا وزٹ کرنے کا جو انداز ہے وہ اس سے پہلے جو ٹیکنکس پڑی ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے پوست آرڈر ٹیوٹر سنگ کے اندر چیلڈرن پہلے وزٹ کیے جائیں گے جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے لیفٹ چائلڈ آئے گا اس کے بعد اس کا رائے چائلڈ آئے گا اور اس کے بعد پیرنٹ نوٹ آئے گا جیسا کہ سکرین کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی اگزمپل کے ساتھ نظر آ رہا ہے سکرین کے اوپر یہ ایک بائنٹری ہے جس کی اندر ٹوٹل تین نوٹز ہیں ایک اس کا پیرنٹ ہے جو کہ ون ہے اور دو اس کے چائلڈ ہیں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ اس کی اندر جو چائلڈ ہیں وہ پہلے آئیں گے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے لیفٹ چائلڈ ہے پھر اس کے بعد اس کا رائٹ چائلڈ اور لاس کے اوپر پیرنٹ ہے پوست آرڈر ٹیورسل کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیرنٹ آخر کے اوپر آئے گا جبکہ پری آرڈر ٹیورسل یہ تھا کہ پیرنٹ پہلے آئے گا اور ان آرڈر ٹیورسل یہ تھا کہ پیرنٹ سینٹر کے اندر آئے گا یہ تینوں ٹائپس کا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیفرنس ہے اب بات کرتے ہیں اس کے الگوریدم کی یہ پوست آرڈر ٹیورسل کا الگوریدم ہے فنکشن کا نیم پوست آرڈر ٹیورسل ہے جس کے اندر ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے جو کہ اڈریس ہے فنکشن کی ڈسکرپشن پوست آرڈر ٹیورسل ہے سٹیپ وان کے اوپر بیس کیس ہے جس کے اندر اف کنڈیشن ہے اف اور اگر یہ کنڈیشن ٹیور نہیں ہے تو سٹیپ 3 کے اوپر پوست آرڈر ٹیورسل کو اپلائی کریں گے اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر جس کے اندر تیم کی لیفٹ کے اندر جو اڈریس ہے اس کو پاس کریں گے اس کے فوراں باگ سٹیپ 4 کے اوپر پوست آرڈر ٹیورسل کو رائٹ سائیڈ کے اوپر اپلائی کریں گے جس کے اندر تیم کی رائٹ فیلڈ کے اندر جو ایڈریس ہے اس کو پاس کریں گے لیفٹ اور رائٹ سائٹ کے اوپر فنکشن کو ریکرسیولی کال کرنے کے بعد سٹیپ فائل کے اوپر پرینٹ کریں گے ٹیم کی انفو جس کا ایڈریس ہوگا اس کی انفو فیڈ کو سکرین کے اوپر پرینٹ کر دیں گے اور جب ٹری مکمل ہو جائے گی تو فنکشن اینڈ ہو جائے گا یہ پوسٹ آرڈر ٹیورسل کا الگوریدم ہے جس کی اندر ریکرین کو یوز کیا ہے اس الگوریدم کو سی پلاس پلاس کے اندر ایمپلیمنٹ کیا ہوا ہے جس کا کوڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب بات کرتے ہیں پوسٹ آرڈر ٹیورسل کی ایکزیمپل کی یہ پوسٹ آرڈر ٹیورسل کی ٹیکٹیکل ایکزیمپل ہے جس کے اندر ایکزیمپل ون ہے ہمارے پاس یہ ایک بائنیٹری موجود ہے اس کے اوپر ہم نے پوسٹ آرڈر ٹیورسل کو اپلائی کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایک سٹیک ہے اور یہ ہمارے پاس ٹیمپل پوائنٹر ویریابل ہے پوسٹ آرڈر ٹیورسل کی اندر بھی اس کی جو ورکنگ ہے وہ روٹ نوڈ سے سٹارٹ ہوگی روٹ نوڈ کا ایڈریس پاس کریں گے فنکشن کے اندر ٹیمپل کے اندر 3 آجے گا اب 3 کی لیفٹ سائیڈ کو پہلے چیک کریں گے کہ کیا وہ نل تو نہیں ہے اور اس کے بعد اس کی رائٹ سائیڈ کو چیک کریں گے 3 کی لیفٹ فیڈ نل نہیں ہے اس کی اندر ایک ایڈریس موجود ہے تو 3 کو پھٹ کیا سٹیک کے اندر اور اس کے لیفٹ سائیڈ کے اندر جو ایڈریس ہے وہ ٹیمپ کے اندر آجے گا اب 9 کی لیفٹ اور رائٹ دونوں فیڈز کو چیک کریں گے سب سے پہلے ہم لیفٹ سائیڈ کو چیک کریں گے 9 کی لیفٹ سائیڈ نل نہیں ہے اس کی اندر ایڈریس موجود ہے 9 کو پھٹ کیا سٹیک کے اندر اور اس کی لیفٹ سائٹ کے اندر جو اڈریس تھا وہ ٹیم کے اندر آ جائے گا ٹیم کے اندر ون آ گیا اب ون کی لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ کو ون بے ون کر کے چیک کریں گے سب سے پہلے ہم اس کی لیفٹ سائٹ کو چیک کریں گے کیا وہ نل ہے وہ نل نہیں ہے ون کی لیفٹ سائٹ کے اندر ایک اڈریس موجود ہے ون کو سٹیک کے اندر پھٹ کر دیا اور اس کی لیفٹ سائٹ کے اندر جو اڈریس تھا وہ ٹیم کے اندر آ جائے گا 10 کی اندر 5 آ گیا 5 کی left اور right دونوں سائٹس کو چیک کریں گے 5 کی left side بھی null ہے اور اس کی right side بھی null ہے دونوں سائٹس کے اوپر جب function apply ہوگا تو دونوں سائٹس سے function return کرے گا اس کے بعد print کریں گے 5 کو 5 print ہوگا اور اس کے بعد یہاں سے ہم return کریں گے 1 کے اوپر 10 کی اندر دوبارہ سے 1 آ گیا 1 کی left side complete ہو گئی ہے اب 1 کی right side کو چیک کریں گے 1 کی right side null نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک address موجود ہے اس address کو assign کیا 10 کی اندر 7 آ گیا 7 کی left اور right دونوں سائٹس کو چیک کیا وہ دونوں null ہیں لہٰذا 7 print ہوگا اور یہاں سے return کر دیں گے 10 کی اندر دوبارہ سے 1 آ جائے گا 1 کی left اور right دونوں سائٹس complete ہو گئی ہیں لہٰذا 1 print ہوگا اور return کریں گے جہاں سے function call ہوا تھا step کی top کے اوپر 1 تھا اس کو cross کیا واپس آ گیا ہم 9 کے اوپر control 9 کے اوپر واپس آ گیا 10 کے اندر 9 ہے 9 کی left side complete ہو چکی ہے اب اس کی right side کو چیک کریں گے 9 کی right side null نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک address موجود ہے اس کے address کو pass کیا function کے اندر temp کے اندر 2 آ گیا 2 کی left اور right دونوں سائٹس کو چیک کیا وہ دونوں null ہیں دونوں سائٹس سے control واپس 2 کے اوپر آئے گا اور 2 print ہو جائے گا اس کے بعد یہاں سے control واپس move کرے گا 9 کے اوپر 9 کی left اور right دونوں سائٹس complete ہو چکی ہیں اب 9 print ہوگا اور control واپس move ہو جائے گا stack کی top کے اوپر 9 تھا اس کو remove کیا stack کی top کے اوپر 3 تھا اس کو cross کیا تو واپس ہم اسی position کے اوپر آ گئے جہاں سے ہماری working start ہوئی تھی temp کے اندر 3 ہے 3 کی left side کو complete کر چکے ہیں اب اس کی right side کو چیک کرنا ہے 3 کی right side null نہیں ہے بلکہ اس کی اندر ایک address موجود ہے 3 stack کے اندر آ جائے گا اور اس کی right side کے اندر جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا temp کے اندر 4 ہے اب 4 کی left side اور right side دونوں کو چیک کریں گے سب سے پہنے اس کی left side کو چیک کریں گے 4 کی left side null نہیں ہے اس کی اندر ایک address موجود ہے 4 کو stack کے اندر put کر دیا اور اس کی left side کے اندر جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا m کے اندر 6 آ گیا 6 کی left اور right دونوں switch کو چیک کیا وہ دونوں null ہیں لہٰذا 6 print ہوگا اور یہاں سے return کریں گے top کے اوپر 4 تھا 4 یہاں پہ آ جائے گا اب 4 کی right side کو چیک کریں گے 4 کی right side null نہیں ہے اس کی اندر ایک address موجود ہے اس address کو pass کیا function کے اندر m کے اندر 8 آ جائے گا 8 کی left اور right دونوں switch کو چیک کیا وہ دونوں null ہیں لہٰذا 8 print ہوگا اور یہاں سے return کریں گے stack کے top کے اوپر 4 تھا 4 کے اوپر آئے 4 کی left اور right دونوں switch مکمل ہو چکی ہیں لہٰذا 4 یہاں سے print ہوگا اور control واپس move کرے گا stack کے top کے اوپر 3 تھا 3 کو remove کیا temp کے اندر 3 آ جائے گا اور control واپس 3 کے اوپر آ جائے گا اب 3 کی left اور right دونوں sides complete ہو چکی ہیں لہٰذا 3 یہاں پہ display ہو جائے گا اس طریقے سے ہماری working complete ہو جائے گی اور جب 3 complete ہو جائے گی تو screen کے اوپر اس طرح آپ کے سامنے results آ جائیں گے جو کہ post order traversal ہے جس کے اندر choice nodes پہلے ہیں اور وہ بھی left child پہلے اس کے بعد اس کا right child اور last کے اوپر parent ہے یہ example 1 تھی اب ہم اس کی ایک اور example کو دیکھتے ہیں یہ example 2 ہے let's suppose یہ ہمارے پاس ایک اور binary tree ہے جس کے اوپر ہم نے post order traversal کو apply کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے اس کی بھی working root node سے start ہوگی 3 کا address temp کے اندر آ جائے گا 3 کی left side کو check کریں گے وہ null نہیں ہے 3 کو put کیا stack کے اندر اور اس کے left side کا جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا 9 کی left side کو check کیا وہ null نہیں ہے اس کے اندر ایک address موجود ہے 9 کو put کیا stack کے اندر اور اس کی left side کے اندر جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا 1 کی left side کو check کیا وہ null ہے اس کی right side کو check کیا وہ بھی null ہے 1 کو print کیا اور یہاں سے control واپس move کرے گا temp کے اندر 9 آ گیا 9 کی left side complete ہو گئی ہے اب اس کی right side کو check کیا اس کی اندر ایک address موجود ہے وہ address temp کے اندر آ جائے گا temp کے اندر 2 ہے 2 کی left side کو check کیا وہ null ہے اس کی right side کو check کیا وہ بھی null ہے 2 print ہو جائے گا اور وہاں سے control return ہو جائے گا top کے اوپر 9 تھا اس کو remove کیا temp کے اندر 9 ہے 9 کے 2 size complete ہو گئی ہے لہٰذا 9 print ہو جائے گا اور یہاں سے control return ہو جائے گا control واپس 3 کے اندر آ جائے گا جہاں سے working start ہوئی تھی 3 کی left side complete ہو چکی ہے اب اس کی right side کو check کریں گے 3 کی right side کے اندر ایک address موجود ہے 3 stack کے اندر آ جائے گا اور اس کی right side کے اندر جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا temp کے اندر 4 آ گیا 4 کی left side کو پہلے چیک کریں گے وہ null نہیں ہے اس کی اندر ایک address موجود ہے لہٰذا 4 کو stack کے اندر ڈال دیا اور اس کی left side کے اندر جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا اب 6 کی left اور right دونوں sides کو چیک کیا وہ دونوں null ہیں لہٰذا 6 print ہوگا اور control واپس move ہو جائے گا 4 کی left side complete ہو گئی ہے اب اس کی right side کو چیک کریں گے 4 کی right side کے اندر ایک address موجود ہے 4 stack کے اندر آ گیا اس کی top position کے اوپر 8 کو temp کے اندر put کر دیا temp کے اندر 8 آ گیا 8 کی left field کو پہلے چیک کریں گے وہ null نہیں ہے اس کی اندر ایک address موجود ہے لہٰذا 8 کو stack کے اندر ڈال دیا اور اس کی left side کا جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا temp کے اندر 5 ہے 5 کی left side کو پہلے چیک کیا وہ null ہے اس کی right side کو چیک کیا وہ بھی null ہے لہٰذا 5 یہاں پہ display ہوگا اور control واپس move کرے گا 8 کے اوپر 8 کی left side complete ہو گئی اب اس کی right side کو چیک کریں گے 8 کی right side کے اندر بھی ایک address موجود ہے لہٰذا 8 اس کے top کے اوپر آ جائے گا اور اس کی right side کے اندر جو address ہے وہ temp کے اندر آ جائے گا temp کے اندر 7 ہے 7 کی left اور right دونوں fields کو چیک کیا وہ دونوں null ہیں لہٰذا 7 print ہوگا اور control واپس موجود ہو جائے گا stack کی top کے اوپر 8 تھا اس کو remove کیا 8 کی left اور right دونوں sides complete ہو گئی لہٰذا 8 print ہوگا اور control یہاں سے return کرے گا stack کی top کے اوپر 4 تھا temp کے اندر 4 آجے گا 4 کی left اور right دونوں sides complete ہو گئی تھی لہٰذا 4 یہاں پہ print ہوگا اور control واپس return کرے گا stack temp کے اندر 3 آجے گا اور اس طریقے سے 3 کی left اور right دونوں sides complete ہو چکی ہیں لہٰذا 3 یہاں پہ print ہو جائے گا اس طریقے سے ہماری جو tree ہے وہ complete ہو جائے گی اور اس طریقے سے screen کے اوپر results display ہو جائیں گے جو post order traversal ہے جس کے اندر left chain ہے وہ پہلے ہے اس کے مارے اس کا right child ہے اور سب سے last کے اوپر parent node ہے یہ post order traversal کی practical example سی اب میں اس کے code کو آپ کے ساتھ share کرتا ہوں یہ c++ کے اندر post order traversal کا code موجود ہے اس کو میں line by line explain کرتا ہوں header voice include کرنے کے بعد ایک structure جس کا نام node ہے اس کو define کیا جس کے اندر تین مختلف fields ہیں ایک اس کے اندر info field ہے جبکہ دو اس کے اندر pointer fields ہیں structure کو define کرنے کے بعد ایک class جس کا نام my class ہے اس کو define کیا class کو start کیا اس کی نام create node ہے یہ function node کو create کرے گا اس کے بعد ایک اور function ہے جس کا نام insert node ہے یہ function نئے node کو tree کی form کے اندر insert کرے گا یہ وہی program ہے جو last lectures کے اندر بھی تفصیل discuss کیا تھا اب ہم آتے ہیں اپنے main function کے اوپر یہ ہمارا اصل function ہے جس return type wide ہے function کا name print post order ہے جس کی اندر ایک address pass ہوگا یہ function کی definition ہے function کو start کیا یہ base case ہے جس کے اندر if condition ہے if temp is equal to null اگر یہ condition true ہے تو return کریں اور اگر یہ condition true نہیں ہے تو print post order کے function کو recursively apply کیا اس کی left side کے اوپر جس کے اندر temp left field کے اندر جو address ہے اس کو pass کیا اس کے بعد print post order کے function کو right child کے اوپر recursively apply کیا جس کے اندر temp right field کے اندر جو address ہے اس کو pass کیا دونوں sides کے اوپر function recursively call call کرنے کے بعد see out کے ساتھ temp کی info field کو temp کے distance کے ساتھ display کر دیں گے function close کیا class close کر دیا int main function کو start کیا array جس کی مدھر سے ہم نے پہلے binary tree کو construct کیا ہے جس کے اوپر post order traversal کو apply کیا tree کو construct کرنے کے بعد سی اور کے ساتھ سکرین کے اوپر master display ہوگا post order traversing in which parent is at last last کے اوپر handle ہے class کے object کے ساتھ print post order کے function کو call کیا جس کے اندر root کے address کو pass کیا return 0 اور main function کو close کر دیا جب آپ اس program execute کریں گے تو screen کے اوپر آپ کے سامنے results آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں post order traversal کے demonstration کی جس کے اندر ہم software کے اوپر post order traversal کو visualize کریں گے جب آپ c++ کے اندر code execute کریں گے تو screen کے اوپر آپ کے سامنے results آ جائیں گے جس میں tree post order traversing کے اندر display ہو گی آئیے اس کا demonstration دیکھتے ہیں جب آپ c++ کے اندر code execute کریں گے تو screen کے اوپر آپ کے سامنے results آ جائیں گے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ tree ہے وہ post order traversal کے اندر display ہوئی جس کے اندر parent node ہے last کے اوپر ہے پہلے ہیں جس میں left child پہلے ہے اس کے بعد اس کا right child ہے یہ post order traversal ہے یہ post order traversal کا demonstration تھا اگر آپ کوئی question ہو تو comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے share کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورا پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ